کیا یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ سادھی بی بی کتنی اچھی ہیں اس روز شیخ صاحب ساڑھے پانچ بجے گھر آ گئے باتروم سے آکے لباس تبدیل کر کے اور چائے پینے کے بعد تازر دم ہو کے انہوں نے کرمو کو بلوایا کرمو الہی بخش کو میرے پاس لے آؤ انہوں نے کہا ہاں تم اسے یہاں چھوڑ کر چلے جانا جی بہتر صاحب جی شیخ صاحب اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے تھوڑی دیر بعد کرمو الہی بخش کو وہاں لے آیا شیخ صاحب نے اٹھ کر بڑے تپاک سے الہی بخش سے مسافہ کیا آؤ بیٹے یہاں بیٹھو میرے پاس انہوں نے کرمو کی طرف اشارہ کیا کرمدین نے پوچھا میں جاؤں صاحب ہاں تم جاؤ شیخ صاحب نے کہا اور پھر الہی بخش کی طرف متوجہ ہوئے تم بیٹھے نہیں ابھی تک الہی بخش نے ججکتے ہوئے کہا کہ میں ٹھیک ہوں صاحب وہ کمرک کی عرائش سے مروب ہو گیا تھا ایسی عرائش تو اس فلیٹ کی بھی نہیں تھی جہاں وہ اس دن مزدوروں کی ٹولی کے ساتھ گیا تھا جبکہ وہ بھی مروب کر دینے والی تھی نہیں بھئی بیٹھ جو آرام سے شیخ صاحب نے زور دے کر کہا دیکھو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں مگر اللہ کسی کے وسیلے سے احسان کرتا ہے تو اس وسیلے کا احترام کرنا بھی ضروری ہے اصل میں وہ احترام اللہ ہی کے لیے ہے تم بیٹھ جاؤ مجھے تم سے مل کر خوشی ہو رہی ہے اللہ نے تمہارے ذریعے میرے بیٹے کو اور کرمو کو نئی زندگی دی جواب میں میں کچھ نہیں کر سکتا بس تمہیں تھوڑی دیر عزت تو دے سکتا ہوں انہوں نے تھوڑی دیر پر خاص طور پر زور دیا الہی بخش کی ججک دور ہو گئی اسے شیخ صاحب اچھے لگے وہ مختلف انداز میں بات کر رہے تھے انہوں نے رسمن بھی اس کے احسان پر زور دے کر اسے شرمندہ نہیں کیا وہ ان کے سامنے سوفے پر بیٹھ گیا بیٹھ کیا گیا دھنس گیا اور جتنی تیزی سے وہ دھنسا وہ ڈر گیا لیکن پھر اسے آرام کا احساس ہونے لگا یہ بتاؤ کہ کیا پیوگے شربت یا چائے شیخ صاحب نے پوچھا کچھ بھی نہیں صاحب جی الہی بس نے گڑ بڑا کر کہا دیکھو الہی بس تم بات سمجھ نہیں رہے ہو شیخ صاحب نے ناسہانہ انداز میں کہا تم اس وقت میرے مہمان کی حیثیت سے یہاں بیٹھے ہو اور مہمان میزبان سے بڑھتر ہوتا ہے تم جہاں کے ہو وہاں تو مہمان نوازی ہمارے ہاں سے بڑھ کر کی جاتی ہے اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے یہ ذہن میں رکھو کہ تم میرے مہمان ہو ملازم نہیں ہو انہوں نے اس بار ملازم پر خاصا زور دیا اب بولو کیا پیوگے چائے پی لوں گا صاحب جی شیخ صاحب نے جمیلہ کو آواز دے کر چائے لانے کو کہا پھر الہی بس سے بولے یہ صاحب جی کیا ہوتا ہے میرا نام شیخ علی ہے صاحب تو بس میرے گھر کے ملازم ہی کہتے ہیں الہی بس کے کانوں میں سادی کی آواز گنجی میرا نام سادیہ ہے اور سب لوگ سادی کہتے ہیں مجھے جمیلہ چائے لے آئی الہی بس جلد جلد پیالی خالی کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا اب تم کیسے ہو شیخ صاحب نے پوچھا جی سادی کے تصور میں الجے ہوئے الہی بس کی سمجھ میں پہلے تو بات ہی نہیں آئی پھر اس نے کہا اب میں بالکل ٹھیک ہوں اور اب میں جانا چاہتا ہوں میں تو چاہتا تھا کہ تم ہمیں چند روز میزوانی کا موخہ دو لیکن زبردستی اچھی چیز نہیں ہوتی ہو سکتا ہے کہ تمہارے کام کا حرج ہو رہا ہو ٹھیک ہے تم آج ہی چلے جانا لیکن پہلے مجھے کچھ دیر اپنے بارے میں باتیں کرو الہی بس ایک لخت پر سکون ہو گیا شیخ صاحب عجیب آدمی تھے رسمی باتوں کا سرسری تذکرہ کرتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر بندے ہونے کا احساس نہیں ہو رہا تھا شیخ صاحب اس سے اس کے بارے میں پوچھتے رہے اس کے ماں باپ گھر بار تعلیم کام انہوں نے سبھی کچھ پوچھ ڈالا تھوڑی دیر بعد الہی بحث نے کہا سر اب مجھے اجازت دے دیجئے ہاں ٹھیک ہے شیخ صاحب نے اٹھ کر اس سے گرم جوشی سے مسافہ کیا دیکھو میاں اللہ تعالی نے ہمارے لیے تو تمہیں فرشتہ رحمت بنا کر بھیجا ہے لیکن میں ہر وقت احسان کی رٹ لگانے کا خائل نہیں ہوں ہاں ایک بات پوری سچائی سے کہہ رہا ہوں اس گھر کو ہمیشہ اپنا ہی گھر سمجھنا جب ملنے کو جی چاہے چلے آنا کبھی کسی وقت کل یا اس سے بیس سال بعد میں تمہارے کسی کام آ سکوں گا تو اپنا بزرگ سمجھ کر بلا تکلف میرے پاس چلے آنا میں انشاءاللہ تعالی تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا الہی بحث کو اپنا دل پگھلتا ہوا محسوس ہوا کیسے اچھے آدمی ہیں یہ شیخ صاحب احسان احسان کر کے اسے شرمندہ بھی نہیں کیا اور اتنا کچھ کہہ بھی دیا انہیں عزت دینا اور عزت کرانا آتا ہے شکریہ سر میں یاد رکھوں گا الہی بحث دروازے پر پہنچا تھا کہ شیخ صاحب کی آواز پر اس کے خدم تھٹک گئے الہی بحث ذرا سنو تو اس نے پلٹ کر سوالیا نظروں سے انہیں دیکھا جی سر یہاں آؤ پانچ منٹ اور بیٹھو الہی بحث جا کر سوفے پر بیٹھ گیا بھئی ماف کرنا میں نے تمہاری بات توجہ سے نہیں سنی تم پینٹر ہو نا الہی بحث نے از بات میں سر ہلایا جی جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ اپنی جگہ میں اپنی بات مکمل کر چکا ہوں مجھے اچانک خیال آیا کہ کاروباری بات تم سے کر لی جائے کاروباری بات اور مجھ سے الہی بحث نے حیرت سے سوچا میں کچھ مہینے سے سوچ رہا ہوں کہ پورے گھر کو دوبارہ پینٹ کرانا ہے شیخ صاحب کہہ رہے تھے اب تم نعمیت کی طرح آگئے ہو تو کیوں نہ تم سے کچھ فائدہ ہی اٹھالوں الہی بحث صاحب کے فہم و فراست کا خائل ہو گیا کہ اصولاً اسے جواب میں کہنا چاہیے تھا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ خدا کی مرضی کے تحت سرزد ہوا انہیں احسان سمجھ کر اس کو صلح دینے کی ضرورت نہیں لیکن ان کے سامنے وہ شخص بیٹھا تھا جس نے ابتداہی میں کہہ دیا تھا کہ احسان اللہ کا ہے البتہ وسیلے کی حیثیت سے اس کا اعترام کیا جا رہا ہے اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ پینٹر ہے تو اس سے فائدہ ہی کیوں نہ اٹھالیں ایسے شخص سے ایسے بات کیسے کی جا سکتی ہے ذرا اس ڈرائنگ روم کی دیواریں دیکھو اور انصاف سے کہو کہ یہ موجودہ پینٹ کیا اس کے شایانہ شان ہے رنگ و روغن ہونے کے بعد یہ کیسا لگے گا شیخ صاحب نے جیسے اس کے خیالات پڑھ لیے ایک بار پھر انہوں نے اپنی فہم و فراست کا ثبوت دیا الہی برش نے ڈرائنگ روم کی دیواروں کا جائزہ لیا شیخ صاحب کی شرط تھی کہ اسے جواب انصاف سے دینا ہے وہ ٹال نہیں سکتا تھا چنانچہ اس نے انصاف سے کہا آپ درست فرماتے ہیں سر دیواروں کو واقعی تازہ پینٹ کی ضرورت ہے تو چلو تمہیں میں پورا گھر دکھا دوں الہی برش نے گھر دیکھا سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے سادی کا کمرہ بھی دیکھ لیا کمرے کی سادگی اور خوبصورتی نے اسے بہت متاثر کیا اس نے بڑی چاہت سے کمرے کا چپا چپا دیکھا جیسے وہ زیارت کے خابل کوئی متبرک مقام ہو شیخ صاحب اسے پھر نیچے لے آئے اب اپنی عجرت بتاؤ وہ بولے الہی بخش ہچکچایا تو انہوں نے کہا دیکھو یہ کاروباری بات ہے ہمارے تعلقات اس سے الگ ہیں انہوں نے تعلقات پر زور دیتے ہوئے کہا میں نہ شرط ماؤں نہ میں تمہیں عجرت زیادہ دوں گا نہ کم جو بنتی ہے وہ لے لو آپ ٹھیکے پہ دیں گے یا دہاڑی کرائیں گے الہی بخش رنگ ساز الہی بخش بن گیا دہاڑی پر شیخ صاحب بلا جچک نے کہا دہاڑی پچیس روپے روز ہوگی مٹیریل آپ کا شیخ صاحب نے کچھ نوٹ نکال کر اسے دیئے یہ ہزار روپے ہیں پینٹ اور دیسرے تمام چیزیں تم ہی لے آؤ آخر میں حساب دے دینا اور ضرورت پڑے تو بیگم صاحبہ سے لے لینا کلر آپ پسند کر لیں سر میں کارڈ لاکر دکھاتا ہوں آپ کو اس کی ضرورت نہیں مجھے رنگوں کی تمیز نہیں تم خود رنگ پسند کر لینا میں اسے رنگ کرنے والے کی ذمہ داری سمجھتا ہوں پچھلی بار بھی میں نے یہ کام پینٹر کے سپورٹ کر دیا تھا لیکن اس نے مجھے مایوس کیا امید ہے کہ تم مجھے خوش کر دو گے ذمہ داری بہت بڑی ہے سر لیکن مجھے یقین ہے کہ میں آپ کو خوش کر دوں گا الہی بہت نے اعتماد سے کہا تو بس جاؤ اور کل سے کام شروع کر دو الہی بہت جانے لگا تو شیخ صاحب نے اسے آواز دی سنو اگر کچھ ٹھیک ہے الہی بہت میں انتظار کر لوں گا بارہ دن بعد پورا بنگلہ یوں جگمگا رہا تھا کہ جیسے ابھی تعمیر ہوا ہو الہی بہت نے اپنے رنگوں کے انتخاب سے ثابت کر دیا تھا کہ رنگ ساز بھی فنکار ہوتے ہیں شیخ صاحب بہت خوش تھے الہی بہت ان کی آزمائش پر پورا اترا تھا اس نے ان کے اندازے کی تائید کر دی تھی شیخ صاحب میں انسان کو ایک نظر سے پہچان لینے کی خدرتی صلاحیت تھی لیکن انہوں نے اس پہلی نظر کے فیصلے پر کبھی اعتبار نہیں کیا تھا اعتبار وہ آزمائش کے بغیر کبھی نہیں کرتے تھے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ الہی بخش آزمائش سے گزرنے کے دوران ہی خابل اعتبار ثابت ہو گیا تھا بزاہی شیخ صاحب نے کرم دین کی تجویز مسترد کر دی تھی کہ الہی بخش کو ڈرائیور اکھلیا جائے لیکن در حقیقت انہوں نے اسے الہی بخش کی آزمائش سے مشروط کر دیا تھا بنگلے کا رنگ اور روگن کا ٹھیکہ ہی اس کی آزمائش تھی الہی بخش کام شروع کر چکا تھا ایک دن شیخ صاحب نے اپنے دوست سے جو خریب ہی رہتے تھے اس سلسلے میں بات کی یار وکیل صاحب یہاں اچھا رنگ اور روگن کرنے والا ملتا ہی نہیں ہے انہوں نے کہا یہ وہی وکیل صاحب تھے جن کے ہاں الہی بخش دو بار کام کر چکا تھا بات تو سچے شیخ صاحب لیکن مجھے خسمت سے بہت اچھا کاریگر مل گیا تھا وہ کیفے لیبرٹی کے سامنے فٹ پات پر بیٹھتا ہے الہی بخش نام ہے اس کا شیخ صاحب نے اپنے تاثرات کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی بھائی خسمت سے اچھا کاریگر مل تو جائے تو وہ ایسی کھال کھیجتا ہے کہ دہاڑی پر کام کرواو تو کام لمبا کر دیتے ہیں تھے کے پر دو تو حساب میں گھپلا کر دیتے ہیں الہی بخش کا یہی تو کمال ہے وکیل صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا اتنا ایماندار آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا تھے کے پر کام کرنے والا مزدور جتنا کام دیر دن میں کرتا ہے الہی بخش ایک دن کی دہاڑی میں کرتا ہے یقین نہیں آتا میں خود دو بار اس سے کام کروا چکا ہوں اس کے بعد شیخ صاحب نے خود مشاہدہ کیا الہی بخش صبح نو بجے کام شروع کرتا اور چھے بجے وہ کام روک دیتا یہ معمول کے مطابق تھا لیکن اس کے کام کی رفتار بہت تیز تھی اور اس کے کام میں غیر معمولی بلکہ فنکارانہ صفائی تھی بار میں دن وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے الہی بخش صاحب کو حساب دے رہا تھا پین کے دبے کی یہ خیمت تو نہیں شیخ صاحب نے اعتراض کیا الہی بخش کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی اس سے کم خیمت میں مجھے تو نہیں مل سکتا حسر شیخ صاحب اعتماد سے مسکرائے انہوں نے اپنا ہمورک بہت اچھی طرح کیا تھا میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا میری معلومات کے مطابق دبا ایک سو دس روپے کا ملتا ہے تم نے اٹھانوے روپے کا کیسے لے لیا آپ کے الہی بخش بھی مسکرائیا دکان والے مجھے جانتے ہیں میں ہمیشہ وہیں سے لیتا ہوں وہ مجھے کنسیشن دیتے ہیں شیخ صاحب بہت خوش ہوئے عام طور پر کارگر زیادہ رقم کی رسید بنواتے تھے اور پیسہ بچاتے تھے انہوں نے حساب لگایا تو پتہ چلا کہ الہی بخش نے ان کو کم از کم ڈیڑھ سو روپے کی بچت کرائی ہے انہوں نے اس سے اس کی عجرت دے دی سو روپے نام کے طور پر بھی دی اور پھر بولے دیکھو الہی بخش میں بزنس مین ہوں نخصان کا سودا کبھی نہیں کرتا ایماندار آدمی کو اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہوں اس لیے اس میں میرا اپنا بھی فائدہ ہے میری بات غور سے سناؤ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لئے کام کرو الہی بخش ہسنے لگا رنگ و روغن کا کام کرنے والے کو ملازم رکھ کر آپ کو کیا فائدہ ہوگا سر میں تمہیں اس حیثیت میں ملازمت کی پیشکش نہیں کر رہا ہوں تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے جی سر تو بس میں تمہیں ڈرائیور رکھنا چاہتا ہوں شیخ صاحب نے کہا سادیہ کیلئی گاڑی انہوں نے دو دن پہلے ہی خرید لی تھی مجھ پر تو یہ احسان ہوگا سر مگر فائدہ زیادہ مجھے ہوگا خیب میں تمہیں نو سو روپے تنخواہ دوں گا رہنے کے لئے کوارٹر کھانا گھر سے ہی ملے گا تم صرف سادیہ کی گاڑی ڈرائیب کروگے بولو منظور ہے الہی بخش کیا بولتا وہ تو گنگ ہو کے رہ گیا وہ اور سادی کی گاڑی وہ اسے ہر جگہ لے جایا اور لائے کرے گا اتنی خربت اتنا بڑا اعزاز یہ تو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا یہ خسمت میرے ساتھ کیا کھیل رہی ہے کہاں پہنچا دیا ہے مجھے اور کہاں لے جاؤں گا مگر پھر اسے خیال آیا کہ وہ ناشکرہ پن کر رہا ہے اسے تو اس کی توقع سے بہت زیادہ مل رہا ہے وہ برسوں پیچھے چلا گیا اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہنا شروع کیا ان دنوں الاخی برس فوجیوں کی بیرکس میں رنگو روغن کا کام کر رہا تھا اس کے علاوہ بھی کئی کاریگر تھے وہ بھی اس سے شاکی تھے جبکہ فوجی خوش رہتے تھے ان کے نزدیک وہ ایک مثالی مزدور تھا اور اس متزاد رویے کی وجہ مشترک تھی الہی باش کم سخن اور کم آمیز تھا کام کے وقت میں وہ صرف کام کرتا تھا یہ نہیں کہ کبھی چائے پینے میں لگ گیا یا کبھی سگرٹ سلکا لی وہ دوسرے مزدوروں کی تہاں گپ شب بھی نہیں لگاتا تھا پھر اس کے کام کی رفتار بھی اپنے ساتھیوں سے زیادہ تھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ دوسروں سے دگنا کام کرتا تھا اسی بنا پر فوجی عزت کرتے تھے وہ دوسرے مزدوروں کو لان تان کرتے کہ وہ الہی باش کی طرح کیوں کام نہیں کرتے کئی بار مزدوروں کو تنبی کی جا چکی تھی کہ انہوں نے اپنی کارکردگی نہیں بڑھائی تو انہیں نکال دیا جائے گا ظاہر ہے اس پر ساتھی کاریگر اس سے خفا تھے ایک دن کھانے کے وقفے میں ساتھیوں نے سے گھیڑ لیا اوہ بھائی الہی باش تو اتنا کام کیوں کرتا ہے ایک نے کہا یہ سوال ہی الہی باش کی سمجھ سے باہر تھا اس نے کہا تو کام نہ کروں کام کر لیکن ہماری طرح ہم بھی تو کام کرتے ہیں بھائی تمہاری میری رفتار میں فرق ہے بس اتنی سی بات ہے تیرے لیے اتنی سی بات ہے ایک اور کاریگر بولا لیکن اس کی وجہ سے ہم پر تو مصیبت آئی رہتی ہے تو میں کیا کروں الہی باش نے بے بسی سے کہا اپنی رفتار کو ہمارے برابر لیا تیسرے نے مشورہ دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے الہی باش نے حیرت سے پوچھا اوہ یار اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی پہلے نے جنجلا کر کہا کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں گپ شپ کر لیا کر کسی سے پیسے مجھے گپ شپ کرنے کے نہیں کام کرنے کے ملتے ہیں ہمیں بھی معلوم ہے پر اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا تمہیں نہیں پڑتا ہوگا الہی باش نے درش لہجے میں کہا میں حلال کی کھانا چاہتا ہوں تو کیا ہم حرام کی کھاتے ہیں ایک کاریگر آپ اسے باہر ہونے لگا مجھے نہیں معلوم مجھے اس کی فکر ہے الہی باش نے باپ کا سمجھایا ہوا دھورایا میں صرف اپنی فکر کرتا ہوں دیکھ بھائی مان جا ایک اور کاریگر نے بڑے تحمل سے کہا تیری وجہ سے ہم ظلیل ہوتے ہیں ہماری روزی کھوٹی بھی ہو سکتی ہے کیا میں تمہاری وجہ سے اپنی آقبت خراب کرلوں الہی باش نے کرک لہجے میں کہا یہ نہیں ہو سکتا سب کاریگر اپنا مو لے کر رہ گئے دیکھ الہی باش دریاں میں رہ کر مگر مسے دشمن نہیں نہیں لیتے ایک جشیل مزدور نے تمبی کی بات سنو میں انساز صاحب کو بتا دوں گا کہ تمہاری میری رفتار میں فرق ہے اسے مسئلہ نہ برنائے ورنہ میں کام ہی چھوڑ دوں گا اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا مجھے میرے باپ نے ہمیشہ رسکے حلال کمانے کی تاقید کی ہے اس پر سبھی کاریگر بوکھلا گئے جانتے تھے کہ انچاز سمجھ جائے گا کہ وہ لوگ الہی باش کو تنگ کر رہے ہیں اور وہ الہی باش کو کام بھی نہیں چھوڑنے دے گا جاہے باقی سب کی چھٹی کرا دے نہیں بھائی الہی با تجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں پہلے نے کہا اچھا ہوتا کہ تُو ہماری بات مان لیتا ایک اور بولا چلو میں کام ہی چھوڑ دیتا ہوں الہی باش نے بے بسی سے کہا اللہ رزق دینے والا ہے نہ یہ غلطی نہ کرنا تیسرا بولا وہ سب جانتے تھے کہ انچاز صاحب کو پتہ چل جائے تو ان لوگوں نے الہی باش پر دباؤ ڈالا ہے تو پھر ان کا روزگار بھی جائے گا اور وہ بلیک لسٹ بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے آج جو جی چاہے کر ہم کچھ نہیں کہتے بات آئی گئی ہو گئی تین چار دن بعد انچاز نے ایک کاریگر کی چھٹی کرا دی اسے شکایت تھی کہ وہ پورا کام نہیں کر رہا تم سب لوگ سودر جو آؤ اس نے دیگر کاریگروں سے کہا الہی بخش بھی تو کام کرتا ہے سر جی آپ بیچ میں مجھے نہ لائیں الہی بخش نے انچاز سے بڑی آجزی سے کہا مجھے اللہ نے زیادہ رفتار دی ہے تو اس میں ان لوگوں کا خصور نہیں یہ اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرتے ہیں اور میں اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرتا ہوں بات اللہ کی دی ہوئی رفتار کی نہیں ان چار نے کرخت لہجے میں کہا یہ حرام خور ہیں جان بوچھ کر کم کام کرتے ہیں سر جی پھر میں کام چھوڑ دیتا ہوں کام چھوڑ کر تو تُو دیکھ گھر سے اٹھ فالوں گا تجھے اگلے روز کاریگر بہت پریشان تھے ان کا ایک ساتھی نکالا جا چکا تھا اور ان کی باری بھی آ سکتی تھی وہ تیز ہاتھ چلانے کی کوشش کر رہے تھے مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کی عادت نہیں تھی انہوں نے الہی بحث سے بات کرنا چھوڑ دیا ان کے خیال میں وہ بیکار تھا ان میں ایک سید کاریگر بھی تھا اس کا نام سلیمان شاہ تھا وہ کم آمیز تھا کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا اس روز سب کھانے کے لیے نکلے تو انہوں نے سلیمان شاہ کو پکڑ لیا دیکھ شاہ جی یہ الہی بحث کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا خیر تو ہے سلیمان شاہ نے پوچھا کل ازوار کی چھٹی کرا دیس نے اچھا مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا سلیمان شاہ گزشتہ روز کام پر نہیں آیا تھا ہوا کیا وہی شکایت شاہ جی کہ ہم لوگ کام چھوڑی کرتے ہیں تو اس سے الہی بحث کا کیا تعلق سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے لال خان نے کہا اس وقت سب کی نمائندگی وہی کر رہا تھا وہی اپنی امانداری کا چرچہ کرتا رہتا ہے کہ باقی سب حرام خور ہیں سب ہوں گے میں نہیں ہوں سلیمان شاہ نے اکڑ کر کہا اور یہ سچ تھا سلیمان شاہ بیر اس کے حلال کا خائل تھا گستاکی ماف شاہ جی چکور بولا الہی بحث کے سامنے تو سب ہی حرام خور ہیں ہم دن میں ایک دیوار کرتے ہیں آپ ڈیڑھ کرتے ہیں اور الہی بحث دو دیواریں نمٹا دیتا ہے تو کیا ہوا میں حرام خوری تو نہیں کرتا الہی بحث کا ہاتھ تیز چلتا ہے ہاتھ تیز نہیں چلتا شاہ جی وہ ہمیں ظلیل کرنے کے لئے ہاتھ تیز چلاتا ہے لال خان بولا ہمارا تو کچھ نہیں پر شاہ جی آپ تو عزت والے لوگ ہو الہی بحث کو سمجھانا آتا تھا الہی بحث تو صاف کہتا ہے کہ اس کے سوا سب بیمان اور حرام خور ہیں شکون نے آگ لگانے کی کوشش کی سلیمان شاہ آگ بگولہ ہو گیا کس کی مجال کے میرے بارے میں ایسی بات کہے زبان سے کہنا ضروری تو نہیں ہوتا نا یار محمد نے کہا الہی بحث نے عمل سے یہی کہا ہے اور کسی دن انصار صاحب بھی کہہ دیں گے لال خان بولا اچھا بس کرو مجھے کھانا کھانے دو سلیمان شاہ غرائے اور اس سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا بے ایمانی اور حرام خوری کا تانہ اس کے لئے بہت بڑا تھا الہی بحث اس سب باتوں کا کچھ علم نہیں رکھتا تھا وہ اس شام کام سے فارق ہو کر بازار چلا گیا بازار میں بھی زیادہ دیر نہیں لگی امید تھی کہ مغرب سے پہلے وہ گھر جائے گا وہ پھیکی دھوپ میں ناڑی کے کچھے رستے پر تیز خدم بڑھاتا چل رہا تھا کہ دائیں جانب کے کھیتوں کی طرف سے ہی اچانک سلیمان شاہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اس کے چہرے پر گھمبیرتا تھی اور ہاتھ میں کلھاری الہی بحث نے چونک کر اسے دیکھا اور اعترامن رک گیا سلیمان شاہ کی وہ بہت عزت کرتا تھا اس لیے کہ سلیمان شاہ خود بھی ایک مہنتی اور ایماندار آدمی تھا اس میں غرور بھی نہیں تھا جس سے سعادات عام طور پر مالا مال ہوتے ہیں السلام علیکم شاہ جی الہی بحث نے کہا سلیمان شاہ نے رکھے لہجے میں سلام کا جواب دیا پھر بولا تو اس سے ایک ضروری بات کرنی تھی اس لیے یہاں تیرے انتظار میں کھڑا ہوں مجھے گھر سے بلوالیا ہوتا شاہ جی الہی بحث بولا خیر حکم کریں کیا بات ہے پہلے تو ایک بات پوچھنی ہے یہ بتا پہلے تو ایک بات پوچھنی ہے یہ بتا میں تیرے خیال میں بے ایمان حرام خور ہوں کام چوری کرتا ہوں توبہ شاہ جی توبہ الہی بحث نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا کہ آپ کی ایمانداری تو مثالی ہے سلیمان شاہ کچھ نرم پڑ گیا تو چاہتا ہے کہ دوسرے مجھے بے ایمان اور حرام خور سمجھے کیسی بات کرتے ہیں شاہ صاحب میں بہت گناہ گار ہوں لیکن ایسا گناہ کرنے والا آدمی نہیں تو پھر مجھ سے زیادہ کام کیوں کرتا ہے سلیمان شاہ نے کڑے لہجے میں کہا دیکھیں شاہ جی مخررہ وقت میں آپ بھی مانداری سے کام کرتے ہیں اور میں بھی کام کی مقدار سے اس کا کیا تعلق الہی بحث تو بس میری بحث سمجھنے کی کوشش کر شاہ جی آپ میری بحث سمجھنے کی کوشش کریں الہی بحث نے بے حد رسان سے کہا دیکھیں دوسرے لوگ آپ سے بھی کم کام کرتے ہیں اگر وہ آپ سے مطالبہ کریں کہ انہیں بے ایمانی کے الزام سے بچانے کے لیے آپ اپنی استداز سے کم کام کریں تو آپ کیا کریں گے کسی کی مجال کے مجھ سے یہ بات کریں سلیمان شاہ کو جلال آ گیا بات مجال کی نہیں ہے آپ صرف فرض کر لیں دیکھ الہی بس تجھے حکم دے رہا ہوں میں کہ اب تم اس سے زیادہ کام نہیں کرے گا شاہ جی سرکار یہ حکم مانوں گا تو میں بے ایمان نہیں ہو جاؤں گا میرے حلال رزق میں حلام نہیں چامل ہو جائے گا شاہ جی سرکار اللہ کا حکم تو سب سے بڑا ہے میں کچھ سننا نہیں چاہتا سلیمان شاہ نے گرچ کر کہا کہ تجھے میری بات ماننا ہوگی ورنہ اس نے کلھاڑی بلند کر لی دیکھیں شاہ جی آپ اپنی ذمہ داری کا بھی خیال کریں الہی بخش نے آجزی سے کہا میں تو آپ کے سامنے اپنے بچاؤ کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اس لیے کہ میرے باپ نے مجھے یہی سکھایا ہے تو میرا بچاؤ بھی آپ کی ذمہ داری ہے آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آپ مجھے بے ایمانی اور حرام خوری کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں لیکن مشتعل سلیمان شاہ آپ کچھ سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا میں تیرا لیکچر نہیں سنوں گا الہی بخش اس نے کہا مجھے ہاں یا نہ میں جواب دے مجھے موت کا خوف نہیں ہے شاہ جی اب الہی بخش کا لہجہ بھی سخت ہو گیا اللہ جانتا ہے کہ میں آپ کو زیادتی سے روکنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں لیکن بزرگوں کی روایت و لحاظ کا تخاظہ ہے کہ میں کچھ نہ کروں جواب دے ہاں یا نہ جواب آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کی یہ بات نہیں مانوں گا سلیمان شاہ کا کلھاڑی والا ہاتھ نیچے آ رہا تھا الہی بخش نے سر اٹھا کر اسے دیکھا ایک لمحے کو اس کے جی میں آئی کیا ہاتھ بڑھا کر کلھاڑی کو پکڑ لے اور وہ ویسا کر بھی سکتا تھا مگر اس کے اندر ایسی کوئی تحریک نہیں تھی وہ سر جھکانے لگا یہی وجہ تھی کہ کلھاڑی اس کے چہرے پر نہیں لگی البتہ اس کی پیشانی میں آگ اتر گئی سلیمان شاہ نے فوارے کی شکل میں ابلتے خون کو دیکھا تو اس کا حوصلہ جواب دے گیا خصہ سرد ہو گیا اب اس کو صرف یہ خیال تھا کہ وہ بہت خطرناک حرکت کر بیٹھا ہے اور نہ جانے اس کا انجام کیا ہوگا الہی بخت چکراتا ہوا نیچے بیٹھتا گیا اس کا ایک ہاتھ سختی سے اپنی پیشانی پر جمع تھا جیسے خون روکنے کی کوشش کر رہا ہو مگر خون کہاں رکتا ہے گاڑا خون اس کی بچی ہوئی انگلیوں کے درمیان سے بھی رس رہا تھا سلیمان شاہ نے جو خون کا فوارہ چھوٹے دیکھا تو اس کے عوثان جواب دے گئے اسے احساس ہوا کہ وہ تو بہتی سنگین حرکت کر بیٹھا ہے استراری طور پر وہ پلٹا اور بھاگ کھڑا ہوا جانے وہ چند دھمہے تھے یا کئی گھنٹے بہرحال الہی بخش وہیں پڑا رہا پھر اسے خدموں کی آہٹیں سنائی دیں ارے یہ تو بہت زخمی ہے کسی نے کہا الہی بخش کو وہ آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی کسی نے اسے سہارا دے کر بٹھایا خون رکنا تو مشکل ہے اسی آواز نے کہا چادر کس کر بان دیتا ہوں آگے اللہ کی مرضی اس کے سر پر چادر کس کر بان دی گئی بخشے تو چل سکتا ہے اس بار دوسری آواز نے پوچھا الہی بخش نے اس بات میں سر ہلایا کہ پہلی آواز نے دوسری کو ڈانٹ دیا کیسی باتیں کرتے ہو اسے اٹھا کر لے جانا پڑے گا انہوں نے الہی بخش کو اٹھایا اس دوران الہی بخش کے ہوش و حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ سے کس طرح لے کر گئے ہوش آیا تو وہ اسپتال میں تھا یہ پولس کیس ہے ڈاکٹر کہہ رہا تھا پہلے تھانے لے کے جاؤ رپورٹ درج کرا اور پھر پٹی ہوگی چاہے اس دوران یہ مر جائے پہلی آواز نے تلق لہجے میں کہا ہاں چاہے یہ مر جائے خانون تو خانون ہے عجیب خانون ہے سزا مارنے والے کو ملنی چاہیے یہاں سزا اسے مل رہی ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے آپ کے اس خانون سے ظالم کا کیا بگڑے گا ہاں مظلوم بچ بھی سکتا ہو تو بھی مر جائے گا خانون میں نے نہیں بنایا ڈاکٹر نے نرم لہجے میں کہا لیکن میں اس کے خلاف کروں گا تو مصیبت میں بھسوں گا اور یہ مر گیا تو آپ کے ضمیر پر بوجھ نہیں ہوگا ڈاکٹر سوچ میں پڑ گیا اس نے الہی بخش کی پیشانی پر بندہ ہوا صافہ کھول کر زخم کا معاینہ کیا اور نرم پڑ گیا ہون پہلے ہی بہت زائے ہو چکا ہے اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں مریض کی پٹی کرتا ہوں تمہیں کام کرو یہاں خریب ہی ہے تھانہ ایس اچو شاہ صاحب میرے دوست ہیں ان سے جا کر کہو کہ میں نے انہیں بلائے ہے میرا نام ڈاکٹر جمیل ہے فاضل تھانے چلا گیا ڈاکٹر الہی برش مصروف ہو گیا چند گھنٹے بعد الہی برش تھانے میں ایس اچو عبراد شاہ کے سامنے پیش تھا ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اسے اسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں زکم گہرہ ضرور ہے لیکن خطرناک ہرگز نہیں اس نے بتایا کہ زکم محلق بھی ثابت ہو سکتا تھا دماغ پر بھی اثر پڑ سکتا تھا بینائی سماعت یا خوت شامع بھی ختم ہو سکتی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا البتہ زکم کے معاملے میں ہتیات کرنی ہوگی اور باخایتگی سے پٹی کرانا ہوگی اب کیسا محسوس کر رہے ہو ایس اچو نے مشکانہ لہجے میں لاہی بخص سے پوچھا ٹھیک ہوں شاہ جی بس ذرا کمزوری ہے چکر آتے ہیں لاہی بخص نے جواب دیا ابھی تمہاری دوائیں آ جائیں گی یہ بتاؤ کہ بات کر سکتے ہو مجھ سے جی شاہ صاحب اور براد شاہ نے پیٹ سامنے گھسیٹا اور پینسل سمحا لی تمہیں کس نے مارا ہے سلیمان شاہ نے براد شاہ چونکا سلیمان شاہ اس کا دور کا رشتدار ہوتا تھا سوال کر کے اس نے اس بات کی تزدیق کر لی ہوا کیا تھا الہی بخص نے پوری تفصیل بتا دی ابراہ شاہ نے سر کو تفہیمی جمبش دی تمہیں انصاف ملے گا بے فکر ہو پھر اس نے آواز لگائی بہرام خان تین کانسٹیبل ادھر بھیج دو چند نمہ بعد تین کانسٹیبل اس کے سامنے کھڑے تھے نو روز تم تینوں جاؤ اور شاہ کو پکڑ کر لاؤ ہتکڑی لگا کر لانا ریایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کہہ کر وہ ان تینوں کو پتہ سمجھانے لگا ملاہی بخص بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا اسے یقین نہیں تھا کہ اسے انصاف مل سکے گا سادات کی ویسے ہی اتنی عزت ہے کہ کوئی ان پر ہاتھ نہیں ڈالتا پھر یہاں تو منصف خود بھی سادات ہی میں سے تھا ایسے میں انصاف کی امید وہ کیا کرتا تینوں کانسٹیبل چلے گئے تم یہاں بیٹھ سکتے ہو ابراہ شاہ نے کہا طبیعت زیادہ خراب ہو تو گھر چلے جاؤ میرا رکنا ضروری ہے شاہ جی سرکار ضروری تو نہیں لیکن رک جاؤ تو میں تمہیں انصاف کا تماشا دکھاؤں گا میں رکوں گا شاہ جی الہباس نے زخمی لہجے میں کہا اس کا دل بہت دکھا ہوا تھا اس نے سلمان شاہ کو کتنی معقولیت سے بات سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن سلمان شاہ کو نام و نصب کے گھومنڈ نے اندھا کر دیا تھا اس نے یہ تک خیال نہیں کیا کہ اس کا حکم اللہ کے حکم سے متصادم ہے اور اللہ کے حکم سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں الہی بہت جانتا تھا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں رائی برابر بھی نہیں یہ تعلی ایک خاص سے بجی ہے سلمان شاہ نے زیادتی کی ہے اور اس کو سزا ملنی چاہیے اسی لمحے اس کا باپ پیر بخش ہڑ بڑایا ہوا عبرار شاہ کے کمرے میں داخل ہوا کیا ہوا میرے بیٹے وہ الہی بخش کی طرف لپکا یہ کیسے ہو گیا مجھے فاضل نے بتایا الہی بخش پھتر کا بدھ بنا اسے دیکھتا رہا اس نے کوئی جواب نہیں دیا زخم گہرا ہے لیکن خطرناک نہیں خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہارا بیٹا بج گیا عبرار شاہ نے کہا پیر بخش نے چونک کر اسے دیکھا اسے سلام کیا ماف کرنا مائی باپ اس کی پریشانی میں آپ کا خیال ہی نہیں رہا پھر وہ بلے الہی بخش کی طرف مڑا کس نے مارا ہے تجھے مجھے بتا میں خون پی جاؤں گا اس کا نہیں پی سکو گے ابا الہی بخش نے سرد لہجے میں کہا سلمان شاہ نے میرے سر پر کلہاری ماری ہے پیر بخش کے چہرے پر زلزلے کا تاثر ابرا توبہ کیسے ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ایسا ہی ہوا ہے ابا مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی مارنے سے پہلے وہ دیر تک مجھ سے باتیں کرتا رہا تھا بیٹے اندھیرے میں تم ٹھیک سے نہیں دیکھ سکے ہوگے پیر بخش نے دوپتے ہوئے لہجے میں کہا ابا اندھیرہ نہیں تھا اور میں نے کہا نہ کہ پہلے اس نے مجھ سے باتیں کی تھی پیر بخش کا چہرہ ایسا پیلا ہو گیا جیسے کسی نے اس کے جسم کا پورا خون نچوڑ لیا ہو جاؤ ابا اب اس کا خون پی جاؤ اس نے بلا وجہ مجھے مارا ہے ملاہی بخش نے کہا پیر بخش نے جیسے سنا ہی نہیں وہ عبراد شاہ کی طرف مڑا مائی باپ ابھی پچہ تو نہیں کٹا ابھی تو نہیں کٹا ہے کٹنے والا تھا کہ تم آگئے اللہ کا شکر ہے پیر بخش نے دل کی گہرائیوں سے کہا صاحب جی یہ پرچہ نہیں کٹنا کٹنا تو اس میں شاہ جی کا نام درج نہ کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے حملہ آور نامعلوم دکھا دینا لیکن حملہ آور نامعلوم نہیں ہے الہی بخش نے اتجاج کیا میں سلمان شاہ کو جانتا ہوں تو چھپ رہے پیر بخش نے اسے ڈپٹا پھر وہ عبراد شاہ کی طرف مڑا صاحب جی خدا کے لئے پرچہ نہ کٹنا اس نے التجا کی پرچہ تو کٹے گا بڑے میاں عبراد شاہ نے کہا یہ سنگین معاملہ ہے پیر بخش تیزی سے اٹھا اور اپنی پگڑی ایس ایچوں کے ختموں میں ڈال دی صاحب جی میری عزت کا خیال کریں عبراد شاہ کے چہرے پر حیرت تھی آپ مجرم کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ مجرم آپ کے سگے بیٹے کے خلاف ہوا ہے کوئی جرم نہیں ہوا صاحب جی یہ تو گھر کی بات ہے آخہ اور غلام کا معاملہ ہے آخہ غلام کو مارے تو یہ جرم نہیں ہوتا پیر بخش نے کہا اور گڑ گڑ آنے لگا صاحب جی میری عقبت بچالو صاحب جی حضور کی اولاد کے خلاف مدعی بنوں گا تو خیامت کے دن ان کے پاؤں پکڑ کر شفاعت کے لئے کیسے کہوں گا صاحب جی کیا ہم مو لے کر جاؤں گا صاحب جی عبراد شاہ سناٹے میں آ گیا پیر بخش کے لہجے میں ایسی شدت تھی کہ وہ دہل کر رہ گیا الہی بہت جو خاموشی سے یہ سب کچھ سن رہا تھا اب چپ نہ رہ سکا میں مر بھی سکتا تھا جا کر ڈاکٹر سے پوچھ لو لیکن تو مرا تو نہیں بیٹے اللہ نے تجھے اسی لئے بچا لیا کہ تجھ پر اٹھنے والا ہاتھ نبی پاک کی اولاد کا تھا نہیں اببہ نبی کی اولاد پر کسی انسان کا خون ماف نہیں ہے پیر بخش دونوں ہاتھوں سے اپنے رخصار پیٹنے لگا کفر مدبک اپنے خصے بڑی بات اچھی نہیں ہوتی اور وہ بھی اتنی بڑی بات اچھا بڑے میاں اگر تمہارا بیٹا مر جاتا تو کیا کرتے ابراہ شاہ نے پوچھا میں تب بھی کہتا کہ پرچا نہ کٹے میں بیٹے کا خون ماف کر دیتا ہوں لیکن پرچا تو کٹے گا بڑے میاں میں نے اپنی پگڑی آپ کے خدموں میں ڈل دی ہے صاحب جی مگر تمہارا بیٹا پرچا کٹوانا چاہتا ہے اور میں بھی مجرم کو ریایت دینے کے حق میں نہیں ہوں میں اس کا باپ ہوں صاحب جی پیر بخش نے افسوردیگی سے کہا اس کی کیا بات میری بات سے بڑی تو نہیں اس کی بات زیادہ بڑی ہے بڑے میاں ایسے چو نے سرد لہجے میں کہا مدعی یہ ہے تم نہیں فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے پیر بخش بے بسی کے احساس سے شل ہو کر رہ گیا خدا کے لیے صاحب جی دیکھو بڑے میاں میں بھی سید ہوں عبراد شاہ نے کہا اور یہ ملازمت میرے لئے پولس صراط ہے میں کسی کو ریایت دینے کا خائل نہیں پھر یہ تو خانون کا معاملہ ہے مدعی جو چاہے رپورٹ درج کرا سکتا ہے پیر بخش الہی بخش کی طرف اڑا دیکھ بیٹے میں تیرا باپ ہوں لیکن اس معاملے میں تیرے پاؤں بھی پڑ سکتا ہوں اببا بیکار زد نہ کر اسے سزا ملنی چاہیے الہی بخش بولا اب کیا بات منوانے کے لیے اپنی پگ تیرے خدموں میں ڈالنی پڑے گی پیر بخش نے دل گرفتگی سے کہا کاش تو مر جاتا تب تو مدعی بھی مجھے ہی ہونا ہوتا کاش ایسا ہی ہوا ہوتا الہی بخش کے جسم میں واضح طور پر تھر تھری دوڑ گئی ٹھیک ہے اببا میں اس کے نام کا پچا نہیں کٹواتا پیر بخش اس کی طرح بڑا میں تیرا شکر گزار ہوں گا بیٹے اس نے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہا لیکن بیٹے نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تو مجھ سے بہت خفا ہے بیٹے اس بات پر پیر بخش نے افسردگی سے کہا لیکن حشر کے دن تو سرخرو ہوگا بیٹے تب میری بات تیری سمجھ میں آئے گی عبراد شاہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا ٹھیک ہے بڑے میاں تم جیت گئے اس نے کہا لیکن اس سید زادے کو ایک سبق تو میں نے دے ہی دیا ہے عزت کا سبق جو صرف بیزتی سے ملتا ہے ابھی وہ ہتھکڑیاں لگائے ہوئے یہاں آئے گا اور راستے میں سب اس کا تماشا دیکھیں گے یہ سن کر پیر بخش کا چہرہ فق ہو گیا یہ آپ نے کیا کیا شاہ جی اس نے تڑپ کر کہا ہم گناہگار تو کہیں کہ نہیں ہیں اس نے ملامت آمیز نظروں سے بیٹے کو دیکھا سچ ہے کہ اولاد سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے اولاد آدمی کو جہنم رسید بھی کرا دیتی ہے یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد عبرار شاہ نے حیرت سے کہا کہ تمہارا باپ اس دنیا کا آدمی تو نہیں لگتا اببہ کا خیال ہے کہ میز کا بیٹا نہیں کسی نے بدل دیا تھا مجھے الہی بش نے تلقی سے کہا مجھے